اسلام علیکم ویلکم جو پاکٹ آف ٹیلنڈ آج ہم مزیدار سے چیزی آلو پراتھا بنانے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ٹیسٹی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لیمینٹس آس سے آٹھاری مرچے لیئے ہیں منٹ انکوری امریکی لیوز لیئے ہیں کیومن سیڈ 1 ٹی سپون سالٹ آف ٹی سپون انار دانا 2 ٹی سپون 2 لسن کے جوے اور تھوڑا سا پانی لے کے ہم نے اس کو بلینڈ کر دیا ہے اور یہ ہماری چھٹنی تیار ہو گئی ہے 2 ٹی سپون ہم نے آئل لیا ہے تھوڑا سا سمزیر آئٹ کیا ہے 1 میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے رفلی چاپ کر کے آس آتھے کر لیا ہے اس کے بعد میش کیوئے بوائل آلو لے لیئے ہیں 4 سے 5 درمیانے سائز کے 1 ٹی سپون رڈ چلی 1 ٹی سپون کورینٹر پاورڈر 1 ٹی سپون کیومن پاورڈر 1 ٹی سپون چارٹ مسالہ 1 ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ لیکھے ہم نے اس کو میش کر لیا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں 2 سے 3 ہری مرچی رفلی چاپ پیلنگ ہیں اور پودینہ حرادانیا میں نے لے لیا ہے ایک اٹھی اس کو بھی میں نے چاپ کر کے سمیٹ کر دیا ہے یہاں میں نے 1 ٹی سپون چلی سوس آٹ کیا ہے اس کو بیچے سے مکس کر لیا ہے ڈھکانڈر کے پانچ پین کے لیے چھوڑ دیا ہے تو ہمارا جو مکس شاری وہ ریڈی ہو گیا ہے یہاں میں نے آٹے کا پیڑا لے لیا ہے کی مددہ میں نے بیلا ہے پیڑے کو اور میں نے اس میں 2 سے 3 سپون آلو کا پیس لے لیا ہے انہوں نے کوڑنگ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے موزریلا چیز لی ہے اور اس کو جو توڑ کے سمیٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھئے یہ چاہت طرف سے موڑ کے میں نے گھٹلی سی بنا لیا اور اچھے سے پریس کر کے تھوڑا سا سپرنگل کر دیا ہے آٹا تاکہ ہمارا جو آٹے کھولے نہیں بیلن کی مدد سے ہلکا ہلکا بیل لیا ہے اچھے سے پھیلا کر تبہ پر ڈال دیا ہے اور جب بھی جس سک گئے تو میں نے گھی لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے اس کو اچھے سے دونوں طرف سے میں نے گھی لگا کے سیکھ لیا ہے اب آپ دیکھیں گے کتنا ہی مزیدار یہ لگ رہا ہے اور آہسترستہ یہ پھولتا جائے گا آپ جیس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پھولنا شروع کر دیا ہے بہت ہی مزیدار سائے اور اس سٹیج پر اگر ریسی پی پسند آتی ہے تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے اور آلو پراتے کے ریسی پی سپیشلی ویکنڈ پر بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اپنے سکی کٹنگ کر رہی ہوں چاروں طرف سے پیزے کی طرح سے میں نے اس کی سلائسز کر لیے ہیں تو یہ دیکھئے بلکل ہی اس میں ایکولی ڈوائیڈ ہوا ہے آلو جاروں طرف بہت ہی یمی سا میرے جالو کے پراتے ہیں بن کر دیا رو گئے ہیں دعا بھی زلو ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بک دینا بلکل مد بھولیے گا اور جب بھی پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آرہا ہو کہ آج کیا پکایا جائے تو یہ جھٹ پڑ سی ریسی پی آپ بنا کے خود بھی لفت اندوز ہو سکتے ہیں اور گھر والوں کو بھی انجوائے کرا سکتے ہیں اور یہ ریسی پی بچوں کے لنچ باکس کا بھی بہترین آپشن ہے ملوں گی پھر نئے ریسی پی کے ساتھ اپنا عفوہ زیادہ خیل رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان